شہر میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے بعد پانی کی کمی پوری کرنے کا پلان ٹیو ویلز کے اوقاتکار میں تبدیلی اور آلودہ پانی کی روک تھام سے متعلق ہدایات جاری پانی اور بجلی کی بچت کے لیے جدید طریقے اپنانے کی ہدایات زین العابدین ہمارسہ موجود ہے زین کہی گا کیا کیا ہدایات جاری کی گئی یہ شہر لاہور میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے بعد پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے پلان بنا دیا گیا ہے ایم ڈی ویلز کے اوقاتکار میں تبدیلی اور آلودہ پانی کی روک تھام سے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہیں ان ہدایات میں کہا گیا ہے کہ پانی کی ضرورت بڑھنے پر ٹیو ویلز کے اوقاتکار کو بڑھایا جائے تاہم ٹیو ویلز کے اوقاتکار میں تبدیلی سے خزانے پر بجلی کے بلوں کے بوجھ کو بھی متنظر رکھا جائے اس کے علاوہ تمام او اینڈ ایم کے ڈیریکٹرز کو یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ پانی اور بچنی کی پچت کے لیے جدید تک اس طریقے اپنائے جائیں اس کے علاوہ ووٹر سپلائی لائنوں میں پانی کے پریشر میں کمی کی وجہ سے یہ پانی الوتا ہو جاتا ہے اور گرمیوں میں الوتا پانی پینے سے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو اسی حوالے سے تمام او اینڈ ایم کے ڈیریکٹرز کو یہ ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں کہ ووٹر سپلائی لائنوں کی صفائی کو ریگولر بنیادوں پر کیا جائے تاکہ پانی کو الوتا ہونے سے بچایا جا سکے اس کے علاوہ خاص طور پر گرمیوں کے موسم میں شہر کے تمام فلٹیشن پلانٹس کو فال رکھنے کی ہدایت جاری کی گئی ہیں تاکہ گرمی کے موسم میں لوگوں کو پانی کی فراہنی کینی بنائی جا سکے تیگہ زین بہت شکریہم